ایک سبق آموز واقعہ منفول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ بادار گئے اور وہاں سے انہوں نے کچھ سامان خریدا جسے بنان جلال اٹھا کر احمد کے ساتھ ان کے گھر لائے جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں روٹیاں تھنڈی ہونے کے لیے کھلی ہوئی رکھی تھی حضرت امام نے اپنے صاحب زادے کو حکم دیا کہ ایک روٹی بنان کو دے دیں صاحب زادے نے جب بنان کو روٹی دی تو انہوں نے انکار کر دیا بنان جب گھر سے باہر نکل گئے اور واپس چل دیئے تو حضرت امام احمد نے صاحب زادے سے کہا کہ اب ان کے پاس جاؤ اور انہیں روٹی دے دو صاحب زادے نے باہر جا کر بنان کو روٹی دی تو انہوں نے فوراں قبول کر لیا انہیں بڑا تعجب ہوا کہ پہلے تو روٹی لینے سے صاحب انکار کر دیا اور اب فوراں قبول کر لیا آخر یہ ماجرہ کیا ہے انہوں نے حضرت امام احمد سے اس کا سبب پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ بنان جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کھانے کی ایک امدہ چیز دیکھی با تقاضاء طبیعت بشری انہیں اس کی خواہش ہوئی اور دل میں اس کی تمہ پیدا ہو گئی اس لیے جب انہیں روٹی دی تو انہوں نے یہ گوارہ نہ کیا کہ اپنی تمہ اور خواہش کے تابع بن جائیں انہوں نے روٹی لینے سے انکار کر دیا مگر جب وہ باہر چلے گئے اور روٹی سے کتا نظر کر کے اپنا راستہ پکڑا اور پھر تم نے جا کر وہ روٹی دی تو اب چونکہ وہ روٹی انہیں بغیر تمہ اور خواہش اور غیر متوقع طریق پر حاصل ہو رہی تھی اس لیے انہوں نے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر فوراں قبول کر لیا